شہادت امام محمد باقر علیہ السلام از زبان سید مولانا علی رضار زلجنہ امام باقر علیہ السلام سے نقل نہیں ہے کسی نے پوچھا امام باقر علیہ السلام سے ایک مولا ہمیں لوگوں نے بتایا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے زلجنہ کی پشت سے زمین پہ آئے تو ان کا زلجنہ ان کا تواف کر رہا تھا چاروں ترسی اور آوازیں بنن کر رہا تھا کچھ کہہ رہا تھا امام باقر رونے لگے کہا مولا کیا بات ہے کہا ہاں کہا مولا کیا کہہ رہا تھا کہا المیمون ان کا گھوڑا ان کا زلجنہ بار بار ایک جملہ کہتا تھا کہا مولا کیا کہتا تھا وہ کہتا تھا وائے ہو اس امت پہ جس نے اپنے ہی نبی کے نوازے کو مار دیا اسی امت نے اپنے نبی کے نوازے کو مار دیا کہ پھر تواف کرتا جاتا تھا روتا جاتا تھا اور کہا بار بار امام حسین سے بس ایک جملہ کہتا تھا اے حسین ایک مرتبہ ذرا حمد کر کے میری پشت میں واپس آ جائیے میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا آپ کو میں بہت دور لے جاؤں گا کہ امام حسین کہتے تھے نہیں زلجنہ ذرا خیموں میں جا کے میری بہنوں کو بتا دیں میں گھوڑے سے نیچے زمین پر آگیا ہوں امام باقیل اسلام فرماتے ہیں وہی زلجنہ جب ایک مرتبہ خیمے کے باہر آیا جب خیمے کے باہر آیا تو بلند آوازوں سے بیویوں کو بلانے لگا کہ ساری بیویوں باہر آگئیں جناب زینب کبرا باہر کھڑی تھی اتنے میں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اس نے کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ سوال کیا اے زلجنہ جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بہت پیاسے تھے بس اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا پیاسہ زبا کروا دیا پھر بیوی نے خود جواب دیا تیری لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا اترے نہیں ہے گرے تیری کٹی ہوئی باغیں بتا رہی ہیں میرے بابا پر قریب سے تلواروں کے وار ہوئے تیرے جسم پر تیر بتا رہے ہیں میرے بابا کو بہت تیر لگے حضر رکم اللہ امام اباقیل اسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے خوبیوں کو دیکھ رہا تھا اپنے سب بزرگوں کو دیکھ رہا تھا وہ کیسے میرے دادا حسین ابن علی کے لیے غم کا احتمام کر رہے ہیں آج سنیں گے وسیعت کو ایک مرتبہ امام محمد اباقیل کو جب زہر دیا نا بنی عباس بنی امیہ نے تو لہذا تجیب و غریب ہے امام محمد اباقیل اسلام کے آخری بلایا امام جعفر صادق کو کہا مجھے میرے بابا زین العابدین کے ساتھ دخنا دینا ان کی پہلوں میں کہا جا میرا جنازہ اٹھاؤ تو کس طرح سے کرنا کہا کہ میرے در ایک مجلس پہتوا دینا پھر ایک مرتبہ کہا کہا بیٹا جعفر صادق میں پیسے چھوڑے جا رہا ہوں آئندہ سات سال تک ہر سال منہ میں میری مجلس ضرور کرواتے رہنا منہ میں مجلس کروا دینا مولا اتنا احتمام کہا میرے جد حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا رہے منہ میں ہر سال مجلس ابھی آپ یہاں بیٹھیں نا وہاں منہ میں جانے کا احتمام شروع ہو چکا ہے کل رات سے لوگ منہ جانا شروع ہو جائیں گے وہاں پہ مجالس ہوں گی جنابِ مسلم نے عقیل کی مجلس منہ میں ہوتی ہے امامِ محمد باقر نے اس وقت وسیعت تیجھی اے بیٹا جعفر صادق منہ میں جب سارے حاجی جمع ہونا تو وہاں مجلس ضرور ہو وہاں ہماری مجلسیں ضرور کروانا رہے منہ میں سارے دنیا کے حاجی ہوں گے مجلس ضرور ہو ہاں جب مجلس ہوگی لوگوں کو پتا چلے گا ہم پہ کتنا ظلم ہوا ہمارے مظالم لوگ سنیں گے اہمِ بیت کے ظلم کو جب بیان کیا جائے مولا کس چیز چیز کا ذکر کیا جائے امام نے پہلے کہا کہ پہلے ہماری پھپیوں کے پردے کا ضرور ذکر کرنا کہ سرحان سے نیزوں سے ان کی چادروں کو اتارا گیا تھا کہ ہماری پھپیوں کے پردے کا ضرور ذکر آئے مولا اور کونسی بات چاہے بس بھئی عید کے یام آ رہے ہیں امام کی شہادت ہو گئی آج شب شہادت ہے شب جمعہ ہے ذرا کچھ دیر کے لیے میدانِ مینہ میں چلے کچھ دیر مدینہ کے دیکھے ٹوٹ ہوئے قبریں نظر آئیں گی امامِ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا جعفر صادق بیٹا جب میری مجلس کروانا تو ہمارے اشداد کا ذکر ضرور کروانا اس میں میری پھپیوں کے پردے کا ذکر ہو اور کونسا بابا ذکر ہو امامِ جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سوگنا مالے محمد میں ہیں فرماتے ہیں میرے بابا کہتے ہیں میں چند لحظے پوری زندگی نہیں بھولا سکتا جب مولا کے مسائب ہو تو ان کا ضرور ذکر کیا جائے مولا کونسا لحظہ نہیں بھولا سکتے کہا جب دربارِ یزید کے اندر مجھے میرے بابا کو زمین پہ بٹھایا گیا وہ خود یزید تخ پہ بٹھا تھا میرے بابا کے پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں زنجیر زمین پہ بٹھایا کہ جیسے غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے ویسے ہمیں زمین پہ بٹھا دیا گیا کہ میں کبھی نہیں بھولا سکتا کہ مولا اور کونسی بات نہیں بھولا سکتے کہ جب دربازار سے ہمیں گزارا جا رہا تھا خواتین چھت پہ بالا خانے سے گرم پانی ڈال رہی تھی مرد پتھر مار رہے تھے کہ یہاں تک کہ کچھ خواتین کوئلے پھیکتی چھی اوپر سے زمین پہ گرتے تھے کہ میرے بابا کے امامے میں ایک انگارہ گر گیا میرے بابا نے فوراں ایک مرتبہ کہا کہ دیکھا جلے ہوئے امامے کو بھی مسلسل عذیت دینے سے باز نہیں آتے کہ چارہ طرف سے پتھر آ رہے تھے اس وقت میرے بابا نے آواز دیئے امام حسین کے سر کو کہا بابا آپ کا سر قرآن کی تلاوت شروع کر دے میری غیرت برداشت نہیں کرتے لوگ میری پھپیوں کو دیکھیں بابا قرآن کی تلاوت کیجئے کہ ایک مرتبہ سر سید شہدان سورہ کا آپ کی تلاوت شروع کی تمام افراد کہنے لگے رک جاؤ پتھر مت مارو وہ دیکھو سامنے سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے امام سجاد نے آواز دی پھپی اممہ جلدی جلدی گزر جائیے ابھی لوگ میرے بابا کے سر کو دیکھ رہے میری غیرت برداشت نہیں کرتی لوگ آپ کو پتھر مارے ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد یہ اونٹنیوں کی مہار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جب تک یہ نہیں گزاریں گے اونٹنیاں ایسے ہی کھڑی رہیں گی اونٹنیاں کھڑی رہیں پتھر آتے رہے امام اسباقی علیہ السلام فرماتے ہیں سات چیزیں میدان شام کے بازار کی ہم کبھی نہیں بھولا سکتے مولا میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی آخری بات کو پیش کرنا چاہتا مولا فرماتے ہیں سات چیزیں ہم کبھی نہیں بھولا سکتے بی بیوں کی بے پردگی بابا کا زمین پہ بیٹھنا لوگوں کے پتھر مارنا اور کونسی چیز کہ جب ہمیں دربار ملے جایا گیا تو لوگ یہ سوال کر رہے تھے کیا یہ غلام بیچنے کے لیے لے آئے گئے ہیں کہ اس وقت میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے کہ وہ میں لحظہ نہیں بھولا سکتا جب سید سجاد زین العبدین زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ کسی کے ہاتھ میں تازی آنا جب وہ کھڑے ہونا چاہتے تھے کہ خطبہ دینے کوئی تازی آنا مار کے مٹھا دیتا تھا آپ قیدی ہیں بیٹھ جائیے بولنے کی اجازت نہیں ہے بس بھئی آخری لہذا ہے سن لی دیتا جن میں پیش کروں گا امام محمد اباقر کو زہر دے دیا گیا آج رات کے اندر زہر دیا امام کی صبح تک شہادت ہو گئی آخری لہذا امام محمد اباقر نے وسیع کی بیٹا میرا غسل و قفن خود کرنا میرا جنازہ خود پڑھانا مجھے جنت البقی میں میرے بابا کے ساتھ پہلوں میں دفنا دینا یہاں ان کی قبر ہے اس کی بالکل ساتھ میری قبر بنانا خود سے قبر میں اتارنا میری قبر میں خود اترنا یعنی ہر بات کی حسرت ہوتی ہے کہ بیٹا مجھے قبر میں اتارے میرا جنازہ پڑھائے مجھے غسل و قفن دے ذرا ایک مرتبہ میدان کربلا میں آئے وہاں ایک باپ بیٹے کو وسیعت کر رہا ہے سجاد جب میرے شیعوں سے ملنا کہہ دینا ہے کاش تم نے دیکھا ہوتا میں علی اصغر کے لئے کیسے پانی مانگ رہا تھا بس بھی میں نے تمام کر دیا آخری جملے کو سننی تھی بڑی تعظیم سے ایک مرتبہ امام جعفر صادق نے غسل و قفن کے بعد امام کا جنازہ پڑھایا امام معصول غسل و قفن ہماری طرح نہیں ہوتا ان کے لئے ایک ریچول ہے ایک رسم ہے بڑے احتمام کے ساتھ امام کا جنازہ پڑھا مسجد نبوی سے جنازہ اٹھا سب دیکھ رہے ہیں پورا مدینہ شریف و راج باقر و علوم کا جنازہ اٹھا ہے بڑی شان و شوق سے جنازہ چلا امام صادق نے قبر میں اتارا میں ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں تابوت سامنے ہیں آج اگر ہم بھی مدینہ میں ہوتے تو بڑی تعظیم سے امام کے تابوتوں کانسہ دیتے کوئی بھی ایسا تو نہ نہ ہوتا تابوت میں کبھی تیر نہیں چلائے جاتے تابوتوں کے اوپر کبھی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے امام باقی میں بار بار ایک ہی بات کہتے ہوں گے بیٹا جعفر صادق مجھے اس بات کا بڑا صدمہ آج میرا جنازہ تو بڑی تعظیم سے اٹھے گا لیکن میرے دادا حسین ابن علی کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے